موسیقی پھر ہم نے لیا راحت سے پیزا جو کہ بلکل اچھا نہیں تھا فضول بلکل پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ میری شوکیاں دیکھ سکتے ہیں دیرہ پہ سٹیک کرنے کے بعد ہم نے پھر اپنا سفر کیا شروع اور سفر بہت مزے کا تھا ہمارا ایسا تھا کہ ہم رات کو نکلے تھے ایک بجھے گھر سے اور ہمیں یہ تھا کہ ہم صبح تک پہنچ جائیں گے سفر کافی لمبا تھا لیکن سفر بہت خوبصورت تھا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت پیارا بنایا مجھے نہیں سمجھاتی کہ لوگ ادھر کنٹریز میں جاتے ہیں باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں ٹائم سپنڈ کرنے کے لیے انجوائیمنٹ کرنے کے لیے لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے بہت انجوائیمنٹ ہے اور بہت خوبصورت پاکستان ہے بہت پیارا پاکستان ہے اور آپ سب بتائیں آپ کیسے ہیں آپ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹرپ پہ گئے ہیں ٹور پہ گئے ہیں اگر گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانے ہیں کہ آپ ٹور پہ اپنی فیملی کے ساتھ کہاں پہ گئے ہیں اور آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا ہے اور مجھے بھی آپ سجیس کریں کہ میں آپ کہاں گئے ہیں گئے ہیں ہاں جی پھر کیسا لگ رہا آپ کو آج کا ویلوگ اس سیریس کا اپیسوڈ 2 اور اپیسوڈ 3 بھی آئے گا اور جو کہ وہ بھی بہت مزے کے ہوں گے اور اپنے ہر اپیسوڈ پہ میری ہر ویڈیو پہ مجھے پیار دینا ہے اور سپورٹ کرنا ہے آپ جب پیار دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے مجھے بہت حمد ملتی ہے اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایسے ہی مزید اچھے اچھے کے ویلوگز لے کر آؤں محنت کروں اور اچھا اچھا کانٹنٹ لے کر آؤں اپنی آڈینس کے لئے اور آپ کو ایسے ہی انٹرٹین بھی کرتی رہوں اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور آپ انجوائے بھی کرتے رہیں اور ہماری ایک فیملی بنتی رہے مری میں ہم انٹر ہو گئے مری میں انٹر ہونے کے بعد ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم سب سے پہلے کریں گے بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ ہم کریں گے ڈنگا گلی سے اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے نتیا گلی اور وہاں پہ جا کر ہم اپنا ہوتل لیں گے اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں ڈنگا گلی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت در ہیں پہاڑوں کے اوپر اور ان لوگوں کی لائف کتنی مشکل ہوتی ہے لیکن وہ اتنی مشکل لائف کے ساتھ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگ لہور میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ساری فسلیٹیز ہیں ہر چیز ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا سفر ہے نتیا گلی کا اور بہت پرسکون ہے اور شاید ہم ٹائم سے نکلے ہوئے تھے اور یہ بالکل صبح کا ٹائم تھا آٹھ بجے کا ٹائم تھا تو بالکل کوئی ٹرافک بھی نہیں تھی موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نتیا گلی کا موسم بہت اچھا تھا اور بہت ٹھنڈ تھی وہاں پہ مطلب ہم شکر ہے کہ اپنے گرم کپڑے لے کر گئے ہوئے تھے بہت زیادہ سردی تھی اور ہمارے ہوتے ہوئے ہی جس دن ہم وہاں پہ پہنچے تھے تو شام کو وہاں پہ سنو فالنگ بھی ہوئی اپنی لائف میں پہلی دفعہ فریج فریزر کے علاوہ کہیں اور برف پڑھتے دیکھی تھی تو میں بھی بہت کچھ کہ چلو اور کچھ نہیں زندگی میں پہلی دفعہ برف تو دیکھ لی ہے نا کہ جب برف باری ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے اور کیسا موسم ہوتا ہے کیا فیل ہوتا ہے یہاں کے ویوز بہت کمال ہیں بہت آؤٹسٹینڈنگ ہیں اگر آپ کا بجٹ زیادہ نہیں ہے اور آپ کم بجٹ میں سیئر کرنا چاہتے ہیں فرنڈز کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سٹارٹ میں ہی جی آپ کا مائنڈ ہو کہ آپ نے کشمیر جانا ہے اس کردو جانا ہے تو بیسٹ پلیس جو ہے نا وہ ہے نتیہ گلی اگر آپ زیادہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس آپ کا بجٹ کم ہے تو اس کے لیے تو بلکل بیسٹ جگہ ہے نا جی آپ یہاں پہ جائیں کوئی انجوائے کیا کریں خوش راہ کریں بلکل اسی طرح جس طرح میں آپ کو اپنی اس ٹور والی سیریز میں خوش نظر آؤں گی اس کے مزید اپیسوٹ اور آئیں گے وہ آپ دیکھیں گے اور آپ انجوائے کریں گے اور آپ اس اپیسوٹ کو بھی انجوائے کریں گے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ ویڈیو دیکھیں گے اور وہ سوچیں گے کہ ہم تو کبھی گئے نہیں ہیں اگر آپ نہیں گئے تو آپ نے یہ بات بھی مجھے ضرور کمنٹ میں بتانی ہے اور آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا کہ آپ نہیں گئے اس ویلوگ سے پہلے میں بھی کبھی نہیں گئی تھی میں کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی اور کہیں اس طرح سے آنا جانا نہیں ہوتا تھا میرا لیکن میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جاؤں گی لیکن اب آپ کے سامنے ہیں کہ ہم بھی ہو کر آئے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم ہو کر آئے ہیں تو آپ بھی ہو کر آئیں گے لائف میں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جو ناممکن ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے تو ایسے ناممکن سے ممکن کا جو سفر ہے وہ مشکل تو بہت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہی وہ سفر رہ جاتا ہے وہ سفر ناممکن نہیں رہتا اگر آپ اس کو ممکن بنانے کے لئے کوشش کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بادل ہیں پہاڑ ہیں درخت ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور پھر یہاں پہ مجھے میرے ملے فرنڈز ہمارے پاس بناناس تھے مینگوز تھے تو ہم نے ان کو ڈالے یہ میرے فرنڈز مجھے کافی دیر بعد ملے تھے کیونکہ ان سے ملے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی خوش تھے مجھے دیکھ کر وہاں پہ مزے میں تھے اور میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آ گئی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں منکیز بہت زیادہ منکیز ہوتے ہیں نتیہ گلی کا جو راستہ ہوتا ہے وہاں پہ اور ڈنگا گلی والی جو سائٹ ہے اس طرف کافی زیادہ منکیز ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو تنگ کریں گے تو یہ مارتے ہیں اثروائز میں نے نہیں کبھی ایسا کوئی واقعہ سنا کہ کسی بھی منکی نے کسی کو مارا ہو یا کچھ اس طرح سے کیا آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایسا ویلوگ ہے جہاں پہ ہمیں سڑکیں ہی دکھائی جا رہی ہے اور ہمیں ویو ہی دکھائی جا رہی ہے درخت نہیں دکھائی جا رہی ہے پہاڑ ہی دکھائی جا رہی ہے تو دیکھیں سارے آپ کو اپنی شکل اور سارا کچھ تو دکھاتے ہیں لیکن جو بیوٹی ہے جو اصل بیوٹی ہے وہ آپ کو کوئی نہیں دکھاتا تو میں نے اس جو سیریز میں یہ سوچا تھا کہ میں یہاں پہ آپ کو ایک اصل بیوٹی دکھاؤں گی جو نیچرل بیوٹی ہے ہمارے پاکستان کی میں آپ کو وہ دکھاؤں گی اس میں میں آپ کو اپنی فیملی سے تو نہیں ملواؤں گی کیونکہ ابھی میں اپنی فیملی کو انٹرڈیوز نہیں کرواری اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ جیسے ہی میرا چینل گرو کر جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی آپ کو ضرور انٹرڈیوز کرواؤں گی اور آپ کو اپنی فیملی سے ملواؤں گی بھی لوگ میں میں نے لاہور سے دیکھ کر نتیہ گلی تک کا جو بیسٹ ویو ہے اس کو قبر کرنے کی کوشش کی ہے میرا ایم تھا کہ میں جو وہاں کی بیوٹی ہے وہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ جو بیوٹی ہے وہ آپ کو دکھاؤں اور یہ بہت کمال کا ویو ہے بہت کمال کا آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر آپ نے فون میں دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو یہ کتنا دلکش اور خوبصورت لگ رہا ہوگا آپ سوچیں جب ہی آپ ریال میں دیکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا کیسے شکر ادا کریں گے یہاں پہ ہم پہنچ کے ڈونگا گلی اور یہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا سنو لینڈ سے بہت اچھا ناشتہ تھا ریزنیبل تھا یہ جی ہم نے چاہے پی بہت مزے کی بہت اچھا ناشتہ تھا یہاں سے اور پھر اس کے بعد ہم پہنچ گئے نتیہ گلی نتیہ گلی میں ہم نے ہوتل بک کروایا تاج ہوتل سارے ہوتل بک تھے اور تاج ہوتل ہی تھا جو وہاں کا اچھا ہوتل تھا مطلب یہاں کا کھانا ہر چیز بہت اچھی تھی اور سب کچھ بہت اچھا تھا یہ نتیہ گلی کا بزار ہے جو کہ بالکل ہمارے ہوتل کے سامنے والا ویو تھا یہ اور یہ ہمارے ہوتل کی چھت ہے ہم چھت ویزٹ کرنے گئے اور دیکھا بہت مزے کا ویو تھا اور بہت مزے کا ہوتل بھی تھا مطلب اچھا ہوتل کا بہت اچھا تھا میں بہت کل ریکمنٹ کروں گی آپ کو یہ ہوتل کے آپ یہاں پہ آئیں اور تاج ہوتل میں ضرور سٹے کریں میری پوری فیملی گئے بھی تھے اس لئے ہم نے دو روم لیے تھے اور ہمیں دونوں روم 11,000 میں مل گئے تھے جو کہ میرے خیال سے تو ریزنیبل پرائز ہے اور یہ چھوٹا سا روم ٹوئر ہے دوسرا روم بھی سیم ایسا ہی تھا اور یہ جی ایک طفعہ پھر باندروں نے ہم پہ حملہ کر دیا تھا اب میں ان کو باندر ہی کہوں گی اور یہ ہماری گاڑی کے اوپر آگے تھے ان کو میں نے یہاں پہ آم ڈالا تھا اور جو سارے پھر آگے اور گاڑی کے اوپر ہی آگے جی خود شکر ہے کہ ہم نے گاڑی لوگ کیے بھی تھی چلیں جی آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہی پینڈ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا مزید ایسا ہی اچھے ویلوگ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ